ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہے ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج جو چیز ہم لرن کریں گے وہ ہے میڈیکل مایکرو بیالوجی ٹیسٹس لسٹ اور ان ٹیسٹ کے بارے میں ہم جانے کی کوشش کریں گے جو کہ مایکرو بیالوجی میں کیے جاتے ہیں جو بیسک ہوتے ہیں ڈیئر ویورز اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھ لگی تو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن مل جاتی ہے اور کمنٹ میں ضرور ڈسکس کیا کریں کوئی بھی چیز پوچھنے کی ہو یا اگر آپ لوگوں کو کوئی سجیشن دینی ہو تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اوکے سو جو ٹیسٹ ہے پہلے نمبر پر وہ ہے سٹیننگز کچھ سٹیننگز ہیں جو کہ مایکرو بیالوجی میں کی جاتی ہیں اس میں ہے گرام سٹیننگ اور گرام سٹیننگ جو ہے یہ گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بکٹیریا کے بارے میں جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کہ گرام پوزیٹیو بکٹیریا ہے کہ گرام نیگٹیو ہے اور اس کے علاوہ جو مارفالوجی ہے گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بکٹیریا کی کوکائے بیسلائی شیپ تو وہ بھی گرام سٹیننگ سے دیکھی جا سکتی ہے جیل میکروسکوپ اس کے علاوہ زیل نیلسن سٹیننگ ہے اور یہ کیا جاتا ہے ٹیوبر کلوسیز کے لئے مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیز ٹھیک ہے لیشمنیا سٹیننگ اور لیشمنیا سٹیننگ جو ہے یہ کیا جاتا ہے لیشمنیا کے لئے اس کے علاوہ متائلین بلو سٹیننگ یہ کیا جاتا ہے کچھ اورگینزمز کی مارفولوجی کو جاننے کے لئے فار ایکزیمپل یرسینیا پیسٹس ہیموفیلس انفلوینزا اور گونو کوکائے تو اس کے لیے یہ میتھائلین بلو سٹیننگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ انڈین انک سٹیننگ ہے اور یہ کیا جاتا ہے کیپسول جو بکٹیری کا کیپسول ہوتا ہے اور یسٹ جتنے بھی ہیں تو اس کی پہچان کے لیے اس کو کلر کرنے کے لیے جو ہے انڈین انک سٹیننگ جو ہے یہ یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ البرٹ سٹیننگ ہے اور البرٹ سٹیننگ جو ہے یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے کرنری بکٹیریم کے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے جو کرینری بکٹیریم ڈفتیریہ ہوتا ہے اور جو بکٹیریل گرینیولز ہیں تو اس کی سٹیننگ کے لیے البرٹ سٹیننگ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے جمزہ سٹیننگ بھی بعض اوقات کی جاتی ہے کچھ اس طرح کے سیمپلز آتے ہیں جس میں جمزہ سٹیننگ جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے تاکہ نیوٹروفلز یا لیمفوسائٹس جو ہیں اس کا پتہ لگایا جا سکے یا اس کے علاوہ اور اگر کوئی سل ہے اب نارمل تو اس کا پتہ لگ سکے یا پیراسائٹس اگر ہوں تو اس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہنگنگ ڈروپ پریپریشن یہ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ موسٹلی یوز ہوتا ہے سٹیڈی میں کچھ بکٹیریہ کے اور موٹیلٹی چیک کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کچھ بکٹیریہ موٹائل ہوتے ہیں موٹائل کا مطلب ہے کہ وہ مومنٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نون موٹائل ہوتے ہیں جو مومنٹ نہیں کر سکتے تو موٹائل اور نون موٹائل کے بیچ میں ہنگنگ ڈروپ پریپریشن کا جو ٹیسٹ ہے یہ کیا جاتا ہے جو موٹائل بکٹیریہ ہے موسٹلی اس میں سالمونیلا ویبریو کولرا پروٹیس سوڈو مونس یہ شامل ہیں اور نون موٹائل میں کلپسیلا ایکولائی وغیرہ جو ہو گئے تو یہ موسٹلی نون موٹائل میں آتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹیسٹ بکٹیریہ کی موٹائلیٹی چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ این ایروپک کلٹیویشن ہے وہ بکٹیریہ جو کہ این ایروپک ہیں اور ان کا جو کلچر ہے وہ ہوتا ہے تو این ایروپک میں چار کٹیگریز ہمارے پاس آتی ہیں ایک ہے ابلیگیٹ ایروپز اور جو ابلیگیٹ ایروپز ہیں تو یہ وہ بکٹیریہز ہیں جو جسے فری اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے گروتھ کے لئے ایکزمپلز ہیں الکیلیجنز فیکیلس موریگزیلا اور بروسیلا اس کے علاوہ جو دوسرا کٹیگری ہے وہ ہے ابلیگیٹ این ایروپز اور ابلیگیٹ این ایروپز جو ہیں یہ صرف اور صرف اکسیجن کی غیر موجودگی میں گروتھ کرتے ہیں یعنی ان کے لئے اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں جو بکٹیریہ شامل ہے وہ ہے ٹریپونیما ڈینڈیکولا کلوسٹریڈیم ٹیٹین آئے اور کلوسٹریڈیم باٹولینم اس کے علاوہ ثرڈ کٹیگری جو ہے وہ ہے این ایروپک کلٹیویشن میں فیکلٹیٹیو این ایروپز اور فیکلٹیٹیو این ایروپز وہ بکٹیریہز ہیں جو کہ دونوں کنڈیشنز میں گروتھ کر سکتے ہیں اگر اکسیجن ہو یا اگر اکسیجن نہ ہو دونوں کنڈیشنز میں یہ گروتھ کر سکتا ہے اس میں جو بکٹیریہ شامل ہیں وہ ہے سٹیفائلو کوکائے اسکریشیا کو لائے ٹھیک ہے فورت کٹیگری جو ہے وہ ہے مایکرو ایروپیلک اورگینزمز اور یہ وہ اورگینزمز یا بکٹیریہ ہیں جنہیں بہت کم ٹریس ایماؤنٹ آف اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے گروتھ کے لیے اس میں ہے ویبریو سپٹورم کمپیلو بیکٹر ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس مایکرو ایروپیلک اورگینزمز میں اس کے علاوہ کلچر ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور کلچر ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے لیے خاص قسم کے میڈیاز یوز ہوتے ہیں ڈیفرنشل میڈیا یوز ہوتا ہے سیلیکٹیو میڈیاز ہوتا ہے ان رچ میڈیاز یوز ہوتے ہیں اور اس سے ہم جو مختلف قسم کے سیمپلز ہیں اس کی اناکولیشن کرتے ہیں اس میڈیا پر اور ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بکٹیریا کی گروت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یورین کلچر کرتے ہیں سٹول کلچر کرتے ہیں سی ایس ایف سریبرو سپائنل فلویڈ کلچر پلورل فلویڈ کلچر سائنوویل فلویڈ کلچر اسائٹک فلویڈ کلچر پس کلچر اس کے علاوہ سپوٹم کلچر ریکٹل سواپ کلچر تھروڈ سواپ کلچر نیزل نیزو فرنجل سواپ کلچر یا اورل سواپ کلچر ائر سواپ کلچر کنجنگ ٹائول سواپ کلچر جو آئی سی لیا جاتا ہے سروائیکل اینڈ ویجائنل سواپ کلچر یوریترل سواپ اینڈ پروسٹیٹک فلویڈ کلچر تو یہ کچھ سیمپلز ہیں جو لیے جاتے ہیں مخصوص جگہوں سے اور اس میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ گرام پوزیٹیو بکٹیریا ہے اس کے علاوہ فنگل سکریپنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے مایکرو بیالوجی لیب میں اور فنگل سکریپنگ ٹیسٹ کے لئے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یوز کیا جاتا ہے نیل سے ہیئر سے سکن سے مختلف ایریا سے سکریپنگ لی جاتی ہے اور پھر ہائیڈروجن پر اکسائیڈ میں رکھا جاتا ہے انکیوبیشن کی جاتی ہے اور پھر سلائیڈ بنایا جاتا ہے اور مایکروسکوپ کے تھروں جو فنگس ہے اس کے علاوہ جو بائیو کیمیکل ٹیسٹ ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے مایکرو بیالوجی لیب میں بائیو کیمیکل ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کلچر لگاتے ہیں اور بکٹیریا کی گروت آتی ہے تو ہم گرام سٹیننگ کرتے ہیں اسے ہمیں گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بکٹیریا کا پتہ چل جاتا ہے لیکن سپیسیفک بکٹیریا کا پتہ نہیں چلتا تو سپیسیفک بکٹیریا کے لئے جاننے کے لئے بائیو کیمیکل ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جس میں کیٹلیس ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ سٹیفائلو کوکس اور سٹیپٹو کوکس کی بیچ میں ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے اگر کیٹلیس ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اٹھ مینز کہ سٹیفائلو کوکس سپیشی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوگلیس ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر کوگلیس ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹیفائلو کوکس اوریس ہے اور اگر نیگٹیو آتا ہے تو یہ سٹیفائلو کوکس کے کوئی اور سپیشی ہے اس کے علاوہ شگر فرمنٹیشن ٹیسٹ کرتے ہیں اور شگر فرمنٹیشن ٹیسٹ میں مختلف بکٹیریاس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کلر چینج اس میں آ جاتا ہے یا ہائیڈروجن جو گیس پروڈکشن ہے وہ ہوتی ہے جس کے بیسس پر ڈیفرنٹ بکٹیریاس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے او ایف ٹیسٹ ہے او ایف ٹیسٹ کو ہیو اینڈ لیف سنز ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ موسٹی ڈسٹینگوش کرتا ہے بیٹوین ایروبک اور این ایروبک بکٹیریا کے جو کے بریک ڈاؤن کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کے لیے اس کے علاوہ سائٹریٹ یوٹیلائزیشن ٹیسٹ بائیل سالوبیلیٹی ٹیسٹ اس کے علاوہ انڈول پروڈکشن ٹیسٹ کواغولیس ٹیسٹ وگس پروسکیور ٹیسٹ میتھائیل ریڈ ٹیسٹ یورییس ٹیسٹ نائٹریٹ ریڈکشن ٹیسٹ ایش ٹویس پروڈکشن ٹیسٹ تو یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں بائیو کیمیکل سوری تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بکٹیریا کے جاننے کے لیے اس کے علاوہ انٹی مائکروبیل سوسیپٹیویلیٹی ٹیسٹنگ یا انٹی بائیو گرام بھی سے کہا جاتا ہے یہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس میں انٹی بائیوٹک کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا انٹی بائیوٹک جو ہے وہ سنسٹیو ہے کون سا ریزسٹنٹ ہے سنسٹیو کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انٹی بائیوٹک اثر کرے گا بکٹیریا پر اور ریزسٹنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انٹی بائیوٹک جو ریزسٹنٹ ہوگا تو اس کا اثر نہیں ہوگا بکٹیریا پر تو اس کے لیے ہمیں مولر ہنٹن ایگر کی ضرورت ہوتی ہے یا اگر یہ نہ ہو تو نیوٹرین ٹیگر سے لگا سکتے ہیں اگر نیوٹرین ٹیگر بھی نہیں ہے تو بلڈ ایگر سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور انٹی بائیوٹکس ڈسک کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے انٹی بائیوٹک ڈسک جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بروسیلا اگلوٹنیشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے میکروبیالوجی لیب میں اے سو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اے سو سٹینڈز فور انٹی سٹیپٹولائسین اور ٹائٹر جو کہ سٹیپٹو کوکس پائیوجنیز کیلئے کیا جاتا ہے سی آر پی ٹیسٹ جو کہ سی ریکٹیو پروٹین ہے اور یہ نون سپیسیفک ٹیسٹ ہے لیکن جب بھی یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی میں کوئی انفلامیشن یا کوئی کرونک ڈیزیز جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ وی ڈی آر ایل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ سفلس کے لیے ہوتا ہے وی ڈی آر ایل سٹینڈز فور ویلنرل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری جو کہ امریکہ میں ہے اور انہوں نے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ڈسکور کیا تھا تو اس لیے اس کا نام وی ڈی آر ایل پڑا اور یہ سفلس کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ بھی اگلوٹنیشن ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ٹی پی ایچ ای ٹیسٹ ہے ٹریپونیما پیلیڈم ہیم اگلوٹنیشن ٹیسٹ اور یہ بھی سفلس کے لیے کیا جاتا ہے وی ڈال ٹیسٹ جو کہ ٹائفائٹ کے لیے کیا جاتا ہے ایلائزا ٹیسٹ جو کہ مختلف قسم کے بکٹیریل وائرل فنگل پیرسیٹک انفیکشنز میں کیا جاتا ہے لیکٹو فینول کٹن بلو ماؤنٹ اور یہ جو ٹیسٹ ہے تو یہ فنگس کی کنفرمیشن کے لیے کیا جاتا ہے فنگس کے مارفالوجی اور سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یہ لیکٹو فینول کٹن بلو ماؤنٹ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ کلچر اگر فنجائے کا کیا جائے تو فنجائے کے کلچر کے لیے جو ایگرز یوز ہوتے ہیں اس میں ہے سبراد ڈکسٹروز ایگر نیوٹرل سبراد ڈکسٹروز ایگر سبراد ڈکسٹروز ایگر ویڈ انٹی بائیوٹکس کون میل ایگر رچ سٹارچ ایگر برین ہرٹ انفیوزن ایگر برڈ سیڈ ایگر اس کے علاوہ شپکس ڈکس ایگر اور مالٹ پپٹون ایگر اور پوٹیٹو ڈکسٹروز ایگر تو یہ ایگرز جو ہیں یہ یوز ہوتے ہیں فنجائے کے کلچر کے لیے جرم ٹیوب ٹیسٹ جو ہے یہ بھی مائکرو بیالوجی میں پرفارم کیا جاتا ہے اور جرم ٹیوب ٹیسٹ جو ہے یہ ڈفرنشیٹ کرتا ہے بیٹوین کینڈیڈا اینڈ ایڈر ایسٹ اور یہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے کینڈیڈا کے لیے کینڈیڈا ال بیکین جو ہے یہ ایک فنگس ہے جو کہ موسٹی جو مرد حضرات ہوتے ہیں تو ان کے موں میں اور فیمل کے وجائنا میں یہ ایز ای نارمل فلورا موجود ہوتا ہے اور جب بھی انسان کے جسم کا ایمیون سسٹم کمزور پڑتا ہے یا کوئی کرانک ڈیزیز ہوتی ہے تو اس میں یہ پھر انفیکشن کاس کر دیتا ہے ماؤت اور وجائنا میں تو اس کے لیے جرم ٹیوب ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائیگنوزز آف وائرسز کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ ہے کمپلیمنٹ فکسیشن ٹیسٹ ہیم اگلوٹنیشن انہیویشن ٹیسٹ نیوٹرلائیزیشن ٹیسٹ ایمبریونٹ ایگ انوکولیشن اینڈ ٹیشو کلچر تو یہ وائرسز کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہپیٹیٹس بی اور ہپیٹیٹس سی کے لیے جو سمپل سادہ ٹیسٹ ہوتا ہے آئی سی ٹی یا ریپیٹ ٹیسٹ وہ بھی اس میں پرفرم کیا جاتا ہے مائکرو بیالوجی کے لیبز میں ٹھیک ہے ڈیئر ویورز اس کے علاوہ بکٹیرولوجیکل اگزامینیشن آف وارٹر وارٹر ٹیسٹنگ بھی ہم کر سکتے ہیں مائکرو بیالوجی لیبارٹری میں اور اس میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بکٹیریا موجود ہے یا نہیں موجود اس کے علاوہ ملک اگزامینیشن جو دودھ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کس کوالٹی کا ہے اور کیسا ہے یہ پیور ہے یا پیور نہیں ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں فور اگزامپل کچھ بکٹیریا کیلئے ٹیسٹ ہوتے ہیں جسے ٹیسٹ فور کولی فارم کہا جاتا ہے وائیبل کاؤنٹ جس میں بکٹیریا کی کاؤنٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے میتائلین بلو ریڈکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹربیڈیٹی ٹیسٹ فاسفر ٹیسٹ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ملک کے لیے کیا جاتے ہیں تو ڈیر ویورز یہ تھا مایکرو بیالوجی کے کچھ ٹیسٹ کی لسٹ اور امید ہے آپ نے انجوائی کیا ہوگا سیکھا ہوگا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ